اچھی اور سچی خبروں کے لیے دیکھئے نیوز فارٹی فو اس وقت میں موجود ہوں دلی کے سب سے پردوشیت علاقوں میں سے ایک آنند ویہار میں جہاں پر ایک یوائی چار سو سے زیادہ اور پانچ سو سے کچھ ہی پوائنٹ کم ہے اور اس وقت آپ تصویروں میں دیکھئے جہاں پر میں موجود ہوں وہاں پر ایک یوائی جو ہے وہ چار سو ترے سٹ پہنچ گیا ہے تو وہیں ویویک ویہار جو پوروی دلی میں آتا ہے وہ چار سو بہتر ہے دلشاد گارڈن میں تین سو چھاسٹ پٹ بڑھ گنج میں چار سو ستائیس وسندرہ جو اتر پردیش اور دلی سے سٹا ہوا علاقہ ہے وہاں پر چار سو اوننچاس ہندرہ پورم میں تین سو چھانوے نویڈا سیکٹر بائیس دلی سے کئی زلے ٹکراتے ہیں دلی سے کئی زلے لگتے ہیں سیما لگتی ہے تو ایک زلہ نویڈا بھی ہے اور نویڈا کے سیکٹر بائیس کا ایک یوائی چار سو اڑسٹ ہے وہیں اگر ہم دلی کے آئی ٹیو کی بات کریں تو وہاں پر چار سو بتیس ہے سونیا ویہار میں چار سو پچھتر لودھی روڈ پر تین سو بیاسی اور مندر مارک پر تین سو اکسٹ اور آخر میں سیری فورڈ جہاں پر ایک یوائی بہت خراب چار سو چوتیس ہے تو دلی جس طریقے سے ایک گہ سمبر میں تبدیل ہو گئی ہے اور ہر سال کا یہی ہوتا ہے ہر سال دلی میں جس طریقے سے پردوشن بڑھتا چلا جاتا ہے اور انتتہ وہ بہت خراب اس طریقے میں آ جاتا ہے وہی حال اب ہو چکا ہے اور دلی اس وقت گہ س چیمبر میں تبدیل ہو گئی ہے آج دلی سرکار اور مکہ مندر ایڈویند کے اجریوال نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے دلی کے جو پرائیمری سکول ہیں اس میں پہلی سے اور پانچویں کلاس تک کے جو سکول ہے پرائیمری سکول وہ انشتیت کالین تک بند کر دیا ہے یعنی جب تک پردوشن کم نہیں ہو جاتا پانچویں کلاس تک کے بچوں کو راہت دی گئی ہے وہیں مندری گوپال رائے نے پریس وارتہ کرتے ہوئے دلی سرکار کے کرمچاریوں کو پچاس فیصدی ورک فروم ہوم دیا ہے یعنی اب جس دلی سرکار کے کاریالے میں جس آفیس میں اگر سو لوگ کام کر رہے تھے تو پچاس لوگ ہی کام کریں گے پچاس لوگ ورک فروم ہوم کریں گے تو یہ تازہ صورتحال دلی کی ہے جہاں پر پردوشن بے حد خراب ستھی میں آ گیا ہے اور آنند ویہار میں جو گیس شیمبر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور دلی کے سب سے زیادہ پردوشت علاقوں میں سے ایک مانا جاتا ہے وہاں پر چار سو ترے سٹ ایک یو آئی پہنچ گیا ہے اور یہ اور بڑھنے کی آشن کا جتائی جا رہی ہے دلی سے یہاں سے یو پی کا غازی آباد اور نویڈا بارڈر ٹچ ہوتا ہے اور وہاں پر بھی پردوشن بے حد خراب ستھی میں ہے میرے کیمرہ پر سنسل سہی ہوگی نیرچ کے ساتھ میں جبران جرار خان نیوز فورٹی فور دلی اچھی اور سچی خبروں کے لیے دیکھئے نیوز فورٹی فور